جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سوڈنٹس ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیو چینل لکمان انگلیش اکیڈوی میں سوڈیو سوڈنٹس آج کی جو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا اس کو بہت زیادہ انتظار تھا کیونکہ یوٹیو چینل پہ کہیں پہ بھی یہ ویڈیو موجود نہیں ہے تو آج کی ویڈیو ہے پاکسان ایفورس کے اندر جو جوبز آئی ہیں کمیشنڈ آفسرز کی جوب تو اس کے اندر لوجسٹک برانچ کیا ہوتی ہے تو لوجسٹک برانچ کے بارے میں تمام تفصیلات اور تمام اس کے بارے میں جو ڈیوٹیلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا ہے اور ایک اور بات کہ اگر آپ نے آن لائن ٹیس پر ریپریشن کرنی ہے تو وہ بھی ہماری سٹارٹ ہے سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آن لائن جو آپ کی کلاسز ہیں جو سٹارٹ ہو چکی ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں تو لوجسٹک برانچ کے حوالے سے آپ لوگوں کے بے شمار کوئسٹن تھے جو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر آپ کو مکمل اس کے اوپر گائیڈ کیا جائے کہ لوجسٹک برانچ ہوتی کیا ہے تو اس کے اندر آپ کی جو سیلری ہے اور خاص طور پر آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی آپ کی پوسٹنگ کہاں ہوں سکتی ہے رینکس کیا ملے گا ٹریننگ کتنی ہوگی تو یہ ساری جو انفرمیشن ہے وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس کو لائک اور سبسرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ فول چینل ہوگا اچھا سب سے پہلے تو تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی لوجسٹک ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوجسٹک سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ جب آپ نے لوجسٹک برانچ کے اندر اپلائی کرنا ہے یا آپ نے جب اس میں سیلیکٹ ہو جانا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو منوگرام نظر آرہ لاغ لکھا ہوا ہے تو یہ ایک بیج ہوتا ہے جو آپ کی یونی فارم کے اوپر ہوتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوجسٹک برانچ کے آفسر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایڈمن ہیں تو وہاں پر ایڈی آجے گا اور اگر آپ اسسٹنٹ ہیں تو آپ کا اسسٹنٹ کے نام سے وہاں پر بھیج ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لاغ لگ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے زینے پر رکھنا یونی فارم کے اندر یہ پہچان ہوتی ہے اگر ایڈ فینس کے لوگ ہوں تو ادھر اے لکھا ہوتا ہے اور اگر ایڈمن ہوں ایڈی لکھا ہوتا ہے کلیر ہے اچھا اب سوال سب سے پہلا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی لوجسٹک ہوتی گیا ہے اور ہم نے اس میں ڈیوٹیز کرنے کیا ہے سب سے پہلے تو ہم لوجسٹک کے ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا لوجسٹک کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو ذریعے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس کو مینج کرتے ہیں آپ اس کو سپلائی کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور نیچے ایک آپ کو ڈیاگرام بھی نظر آ رہی ہے تو یہ جتنی چیزیں ہوتے ہیں یہ ساری لوجسٹک کے اندر آتی ہیں جیسے آپ نے نل سی کا نام سنا ہوگا ان کے کنٹینر ہے نل سی فور نیشنل لوجسٹک سیل ٹھیک ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے سپلائی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے لوجسٹک کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں ریسورسز کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا سپلائی کرنی ان کو سپورٹ کرنی ٹرانسپورٹیشن کرنی ان کو سٹور کرنا ان کو ہینڈ اوور کرنا ان کو مینڈین کرنا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی لوجسٹک کے اندر آجاتی پتہ چلے گئے لوجسٹک کے آئے اچھا اب اگلا سوال جو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ جی اگر میل یا فی میل کے اندر آپ لوگوں کا اس میں کام کیا ہوگا یعنی ملٹری کے اندر جو لوجسٹک اس کا کیا مطلب ہے تو ملٹری کے اندر جو لوجسٹک کی جو ٹرم یوز کی گئی تھی سب سے پہلے یہ ویسے ایکچولی ملٹری ویس ٹرم ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اس کا کیا تھا کہ جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ کے پاس جو سمان ہیں آپ کے پاس جو ویپن ہیں جو ایمونیشن ہیں اور جو بھی سپلائی ہے اس کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری اگر کس طرح سے پہنچانا ہے تو یہ ایکچولی جو ہے نا وہ لوجسٹک کی جو ٹرم تھی اس کے اندر آرمی کی برانچ کے اندر یا ملٹری یعنی ملٹری کے اندر ہی آجاتے ہیں یا یہ ساری جو فورسز ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ فعل کر رہی تھی تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو بیسک کنسیپٹ تھا اس کا لوگسٹکس کا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا کہ یعنی آپ کے پاس جتنا بھی ضروری ساز و سمان ہوگا ان کو مینٹین کرنا ان کو سٹور کرنا ایک جگہ سے دوسر جگہ پہنچانا یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اس میں آ جاتی اب اس کے بعد ہم چلیں گے جی کہ آپ اگر اس میں ایز این آفسر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی اس کے اندر ڈیوٹیز کس طرح سے ہوگی اور آپ نے اس میں کرنا کیا ہے تو وہ سادہ لفظوں میں تھوڑا میں نے مزید اس کو بریف کر دی اگلے پیچ پہ جا کے تو وہ انشاءاللہ آپ نے وہ وہاں پر کلیئر ہو جائے گا اور یہ ایک اور چیز یہاں پر کہ جب آپ کی ڈیوٹیز اس کے اندر لگنی ہیں تو آپ کی ایز این ان چارج ایز این آفسر لگنی ہیں ٹھیک ہے آپ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے جسٹس کو مینج کرنا ہوتا ہے اور مینجر کے طور پر آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایز این آفسر ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اب رہا سوال کہ اس میں ڈیوٹیز کیا ہوں گی جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا الگ طریقے سے اس کے ڈیوٹیز بھی بتا دوں گا تو اس کے ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کی جو بھی سپلائی آپ کے پاس آتی ہے ان کو کیلکولیٹ کرنا اور ان کو ہینڈ آور کرنا ٹھیک ہے ان کو مینج کرنا جتنی بھی چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یونی فارم آتی ہے اب یونی فارم میں کیا ہے آپ کی کلودنگ ہے آپ کے شوز ہیں آپ کے بیجز ہیں آپ کی کیپس ہیں باقی جو سازو سمان ہیں وہ جتنا بھی سازو سمان ہے اس سارے سازو سمان کو ہیڈ آور کرنا اس کو نوٹ کرنا آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا لاغ ریجسٹر ہوتے ہیں لاغ ریجسٹر وہی چیز ہوتی ہے لوجسٹک کے حوالے سے اس کو کھا جاتا ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ چیزوں کو پہنچانا ان کو لکھنا اور یہ انشور کرنا کہ کیا ہر بندے کو پراپری چیز مل چکی ہے اس کی کوالیٹی کو شیئر دیکھنا اس کی مینجمنٹ کو دیکھنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یونی فرم کی جتنی سٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر آپ کے جتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو دیکھیں نا ائر فورس کے اندر جتنے سارے ڈاکومنٹس آپ کے افیشل یوز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی جتنی ٹریننگ ہے ٹریننگ کے جتنے ارینجمنٹس ہیں وہاں پر آپ کے کس طرح سے ارینجمنٹس کرنے کون کونسی چیزیں وہاں پر چاہیے کتنے لیپ ٹاپ چاہیے کتنے کمپیوٹر چاہیے کتنے لوگ چاہیے ان کو مینج کرنا سارے کا سارا لوجسٹک برانچ کا کام ہوتا ہے اور لوجسٹک برانچ کے اندر اگر آپ میل ہیں یا فی میر ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایز این آفسر جانا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ آپ کو ڈیوٹیز اور اس کی جو بیسک ٹرم ہیں اس کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو کنفیوجن آپ کی ختم ہوگی کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتی کیا ہے اس میں کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کی کلیر ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی جو ہماری آن لائن ٹیسٹ پریپریشن وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو ہمارے ویٹس اپ گروپ میل اور فی میل کے لقصے بنے ہوئے جس میں ہم دو ٹیچر آن لائن ٹیسٹ پریپریشن کروا رہے ہیں جس کے اندر میل اور فی میل دونوں ٹیچر موجود ہیں ٹھیک ہے اب اگلا سوال جو آپ کے ذین میں آتا ہے وہ سب کے ذین میں آتا ہے ہماری سیلری کیا ہوگی ہمیں رینگ کون سا ملے گا اور پوسٹنگ ہماری کہاں پر ہوگی اور ٹریننگ کہاں پر ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کے رینگ کے مطابق ہوتی تو دونوں چیزیں میں نے ایک اٹھی لکھ رہی ہے تو رینگ آپ کو ایکچولی جو پائلٹ کا رینگ ہوتا ہے پائلٹ آفسر کا رینگ ہوتا ہے آپ کو بی ایس کی ڈگری یعنی ماسٹر کی ڈگری آپ کو وہ دیتے ہیں اچھے جو آپ کا رینگ ہے یہ سیونٹین سکیل کے سیونٹین سکیل ہے اور اس کے بعد آپ کے جو سیلری ہے یہ تقریباً آپ کو ٹریننگ کے دوران فیفٹی کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کو مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ ٹریننگ ختم کرتے ہیں تو آپ کے جو اللانسے سے وہ آپ کو مل جاتے ہیں تقریباً سیونٹی سکسٹی فائز سیونٹی کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کی جو سیلری ہے وہ بن جاتی ہے مل ہیں یا فی میل ٹھیک ہے اب اکلا سوال کہ پوسٹنگ آپ کی پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی پوسٹنگ آپ کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ذنہ میں رکھنا ہے اور ایک اور چیز آپ نے ذنہ میں رکھنی ہے کہ یہ بہت ایڈوانس لیول کی جوب ہے بڑی محنت چاہیے آفیسر کی جوب کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے محنت کریں محنت کا کوئی شارٹ کار نہیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اب محنت کریں محنت کا شارٹ کارٹ ہی کوئی نہیں آپ کو محنت کی مطلب محنت ہی کرنی پڑے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ لوگ کو کامیاب کریں آپ محنت کریں اور ایک اچھی جوب اور ریزنیبل جوب آپ حاصل کر سکیں تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ